ہر کے بی باقی کنت در راہ دوست رہزن مردہ شدو نامرد اوست جو کوئی بھی بے باقی کرتا ہے دوست کے راستے میں اب سن لیں کہ ہم کس راستے پر ہیں حضرت ملہ روح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تم اکیلے نہیں ہوں تمہیں ایک دوستی کے بندن میں باندھ کے بھیجا گیا ہے تم حکتالہ کے دوست بنائے گئے ہو تم اس کے بندے ہو اور بندگی کا جو راستہ ہے وہ دوستی کا راستہ ہے اس راہ دوست پر ذرا سمل کے چلو یہ کارگاہ ساری دکان شیشہ گر ہے یہاں پر اپنے قدموں کو احتیاط سے رکھو میر تکی میر نے کہا ہرے قدم کو تو یہاں احتیاط سے رکھ یہ کارگاہ ساری دکان شیشہ گر ہے کس کی دنیا میں چل رہے ہو دوست کی دنیا میں کس کے آسمان کے نیچے چھت کے نیچے رہ رہے ہو دوست کی چھت کے کس کی زمین پر کس کے گھر میں کس کے پڑوسی ہو کہتے ہیں اب اس دوست کے راستے میں بیواقی کر رہے ہو بے عدبی کر رہے ہو اور جرت دکھا رہے ہو یہ ہے وہ چیز آدمی کا کیسا شور بیدار کیا دیکھی ہر کے بیواقی کنت در راہ دوست کہ جو کوئی بیواقی کرتا ہے دوست کے رہ سے نہیں اینیون بیہیونگ بید ایر ریورنس جو کوئی بھی اس کا مزارہ کرتا ہے بیواقی کا مزارہ کرتا ہے کہتے ہیں رہزن مردان شد وہ لوگوں کا رہزن ہے وہ ہے رہزن لوٹنے والا وہ لوگوں کو لوٹنے والا ہے مردان یعنی مردان ہی لوگ تو وہ ہے رہزن نامرد اوست اور وہ نامرد ہے he is no man he robs man and he is no man وہ لوگوں کو لوٹ رہا ہے اور وہ خود مرد نہیں ہے تو یہ کتنا بڑا جرم ہے بتا رہے ہیں کہ اس راستے پر جب تمہیں حق نے اس طرح بھیجا ہے اپنی بندگی میں پیدا کیا ہے اور جب تم اس کی دوستی کا دم بھڑ چکے ہو تو پھر تمہیں اس کے ساتھ وفا کرنی ہے اور اس کے راستے پر یہ لوٹ مار نہیں کرنی ہے بے باقی لوٹ مار ہے کیونکہ عدب کرنے والا جو ہے نا وہ اپنے محبوب کی کی تمام نسبتوں کا احترام کرتا ہوا چلتا ہے اور اس کی رضا اور خوشنودی کو سامنے رکھتا ہے اچھا اب اسی حساب سے وہ اس راہ میں جو بھی ہیں ان کی قدر کرے گا اس راہ کے مسافروں کی قدر کرے گا لیکن جب آدمی یہاں پر کوئی شفخون مارے گا اس راستے پر کوئی بیعد بھی کرے گا جب یہاں پر کوئی جرت دکھائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے محبوب کی ناقدری کرے گا اور جب محبوب کی ناقدری کرے گا تو اس راہ کے جو لوگ راہ گزر ہیں جو اس راہ سے گزرنے والے لوگ ہیں راہ رو کہیے راہ رو جو ہیں اور جو مسافر ہیں وہ ان کا راستہ قطع کرے گا جیسے پیچھے آیا تھا نا بے عدب تنہا نہ خدرہ داشت بد بلکہ آتش در ہمیں آفاق زد کہ بے عدب جو ہے وہ اکیلہ ہی برا نہیں ہوتا بلکہ اس کی آگ جو ہے وہ بورے آفاق کو چلا کے راک کر دیتی تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو بے عدب ہے نا وہ اس راستے پر ایک لوٹ مار کر رہا ہے وہ لوگوں کو لوٹ رہا ہے وہ تباہ کر رہا ہے برباد کر رہا ہے اپنے ساتھ ہم ہم سفر لوگوں کو اس لیے کہہ رہا ہے اور فرمایا نامرد اس وہ خود مرد نہیں ہے پھر مرد ہوتا تو اپنے دوست کی محبت و وفا کے تقاضوں وہ پورا کرتا اور اس طرح رہزنی نہ کرتا اور آگے فرماتے ہیں ازدب پر نور گشتست ای فلک وزدب ماسوم پاک آمد بلک سبحان اللہ فرماتے ہیں عدب کتنی بڑی چیزیں دیکھو اب یہ دیکھیں یہ ہے وہ چیز جو اب ظاہری آنکھ سے آدمی نہیں سمجھے گا ظاہر ہے لیکن ایک حقیقت ہے بہت بڑی اس کو ایک ایسی مثال سے سمجھایا ہے کہ یہ مثال خود اس کے سامنے ایک معمولی مثال ہے اور حقیقت اس سے بھی کہیں زیادہ بڑی ہے بات یہ ہے بہت بڑی بڑی چیزوں کو ہم اپنی دنیا کی ان مثالوں کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں جن کو ہماری اکل یا مشہادہ ایک بڑا کر کے دیکھتا ہے بہت عظیم سمجھتا ہے لیکن وہ حقیقت اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اس کے آگے مثالیں بھی کچھ نہیں ہوتی اب لوگ جو ہیں نا ان باتوں کی وہ ایک ریالسٹک اپروچ میں جاتے ہیں یعنی کہ ظاہری طور پر مادی تعلق جوڑتے ہیں مثال کی طور پر دیکھیں پہلے اس کو سن لیں از ادب پر نور گشت اس این فلک کہتے ہیں کہ یہ جو فلک ہے نا ای فلک یا آسمان یہ ادب سے جگمکہ آ رہا ہے آسمان ادب سے جگمکہ اب دیکھئے اس کا ریلیونس اس کا تعلق کیسے جوڑیں گے اب ہم تو مادیت کی دنیا میں رہتے ہیں نا سائنس اور آج کی لوجک تو بظاہر یہ بات ہم مادی اصولوں کی بنیاد پر نہیں سمجھ سکتے مگر بات یہ ہے کہ ادب کا مقام اتنا بڑا ہے کہ یہ مثال اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے یہ تو ہم نے اس ایک بہت بڑی حقیقت کو سمجھانے کے لیے آسمان کی روشنی کو استعمال کیا ہے اور اس کی مثال دی ورنہ تو ادب سے کیا کچھ ہے یہ سارا نظام کائنات یہ سارا فضل و کمال دنیا کا اور یہ ساری عطائیں بخششیں رب تعالیٰ کی نوازشیں یہ سب اس کے پیچے جب سے اللہ نے دنیا کو بنایا ہے تو دنیا نے صرف جو ہے عدب ہی کے کرینے سے سب کچھ پایا یہاں تک کہ زمین نے عدب کیا آسمان نے عدب کیا دیکھیں نا اللہ نے فرمایا کہ زمین سے آسمان سے ایتیا آو تاو ان او کرہ اتاعت کرتے ہوئے یا مجبور ہوگے جیسے بھی آو کتنے عدب سے جواب دیا زمین اور آسمان نے قالتا اتینا تاعین انہوں نے کہا کہ ہم آئے اتاعت کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا تھا تم اتاعت کے ساتھ آو یا مجبور ہوگے آو انہوں نے یہ کہنا بے عدبی سمجھا کہ ہم مجبور ہوگے آ رہے ہیں ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے حالانکہ نواشور ہے نائرادہ ہے وہاں پر صرف اور صرف اللہ کا حکم ہے اور اس کا جبر ہے اس کے باوجود وہ اپنی اس حقیقت کی طرف نہیں گئے عدب کی وجہ سے کہ کس بارگاہ میں ہم مخاطب بن رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجبور ہوگے آئے یہ عدب کے خلاف سمجھا تو بڑے عدب سے یہ کہا کہ ہم اتاعت کرتے ہوئے آئے ہم اپنے گلے میں آپ کی اتاعت کا غلامی کا پٹت ڈال کے آئے تو یہ ہے ان کا عدب منہ روم رحمت اللہ اللہ علیہ اسی چیز کو لنک کر رہے ہیں یہ جو آسمان کی روشنیاں ہیں جگ بگاتی یہ آج اسی وجہ سے عدب سے حاضر ہو گیا تھا اللہ نے یہ نور پیدا کر دیا ہو اور اس تاریخ ویران آسمان کے اندر اتنے کمکمے لگا دیئے کہ ہر طرف ذرا آدمی دیکھیں نا اس کے ذریعے سے جیمز ویبز کے ذریعے سے دیکھیں کتنے خوشنمہ مناظر سامنے آئے ہیں انسانی اکل حیران رہ جاتی ہے جیمز ویبز نے لاکھوں سال پرانی جو چیزیں ہیں وہ دیکھ لیں لاکھوں سال پرانے جو سیارے بنے اور جو نظام فلکی میں تبدیلی آئیں نظام شمسی میں سولر سسٹم میں وہ سب دیکھ لیں اور ایسی روشنیاں اور اتنے زبردست نظارے کہ انسانی اکل دنگ رہ جاتی ہے تو بہرحال یہاں ایک اس چیز کی حقیقت بتا رہا ہے اور اصل حقیقت یہی ہے جو یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ سب جگمگاہٹیں جو ہیں یہ اس زمین اور آسمان کے عدب کا کرشمہ یہ سب عدب کی وجہ سے تو کہہ رہے ہیں کہ از عدب پر نور گشت ایف الگ this heaven is filled with light کس کی وجہ سے از عدب because of respect because of discipline تو discipline کی وجہ سے ہے respect کی وجہ سے ہے اور وضع عدب معصوم اور پاک آمد ملک اور فرماتے ہیں کہ اسی عدب کی وجہ سے فرشتے معصوم اور پاک ہو گئے یہ عدب ہی تھا فرشتوں نے دیکھی کیا کیا عدب کیا جب حضرت آدم علیہ السلام کا معاملہ ہوا تھا تو شیطان نے تو بیعت بھی کی ابھی ہم نے بتا دیا فرشتوں نے کہا سبحانک اللہ علم لنا اللہ معلم تنا تو پاک ہے ہمیں علم نہیں ہے مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا تو جتنا تو نے ہمیں سکھایا میں اس وہی علم بس باقی تو جانتا ہے ساری حقیقت ہوں سب کچھ جاننے والا اور ساری دانائی رکھنے والا ہے تو دیکھ یہ بڑے عدب سے کہا اور اس میں عدب کا پہلو دیکھی کلمات کے اندر وہ یہ ہے کہ برائے راس اپنا مدہ پیش کرنے کے بجائے ڈائریکٹ اپنی بات کرنے کے بجائے پہلے رب کی سنا کی حمد کی اور اس کی پاکی بیان سبحان آقا یہی حضرت عیسی علیہ السلام نے کہا جب اللہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کہا تھا ان کو کہ یہ لوگ آپ کو آپ کی والدہ کو اپنا معبود بنا لیں انہیں کہا سبحان آقا اے اللہ تو پاک ہے تو جانتا ہے کہ میں نے ان سے کیا کہا اور جو کچھ میرے دل میں وہ تو جانتا ہے مگر جو کچھ تیرے ارادے میں وہ میں نہیں جانتا تو سبحان کہہ کر کہ ابتدا کرنا یہ بڑے عدب کی بات فرشتوں نے اس عدب کا لیاز رکھا تو حق تعالیٰ ان کے عدب کی وجہ سے ان کو یہ مقام جو ان کا تھا اس پہ برقرار رکھا اماسوم رہے پاک رہے اور شیطان جو تھا وہ فرشتوں کا معلم تھا ایک منصب پر بیٹھا ہوا تھا بیاد بی کی اب آس تک برا وکان میں کافرین بدبخت ہو گیا شیطان جو ہے وہ بدبخت ہو گیا اور فقر جمنا فائنک رجیم وائن آلیک اللہ ندا الی یوم الدین تو یہ سب بتا رہے ہیں کہ دیکھو وز عدب معصوم اور پاک آمد ملد تو it is because of reverence it is because of respect that the angels became ہمیں کیولیٹ اور ہولی angels جو ہیں وہ پاک اور معصوم تو یہ دیکھیں اس طرح دنیا کو دکھایا ہے یہ سب عدب ہے پیچھے اب ظاہری طور پر اس کا لنک اگر ہم سمجھیں گے لوجیکلی اور اپنے سائنٹیفک بنیادوں پہ تو یہ نہیں سمجھ سکتے ہم ظاہر سی بات ہے مگر یہ سب روحانی معاملات ہیں اور حقیقت میں دنیا پہلے روحانیت پہ مبنی ہے بعد جسمانیت پہ قائم ہوئی پہلے روحانیت سے آغاز ہوا ہے یعنی اس کائنات کا اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہے یہ روحانیت کی بنیاد یہ سارا کچھ جو ہے ہماری لوجیک میں ہماری منطق میں نہیں آسکتا ہاں اس کے لئے ہم جو دین میں رہنمائیاں آئی ہیں ان چیزوں کے ساتھ لنک جوڑ کے ہم اس کائنات کے روحانی جو ہے توجی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر جیسے عدب کے ذریعے سے توجی کی اسی طرح محبت اور عشق کے ذریعے سے توجی کر سکتے ہیں کائنات کے روحانی لنک کی توجی ایسے عالی اصولوں سے کر سکتے ہیں یعنی عدب کے ذریعے سے اطاعت کے ذریعے سے بندگی کے تعلق سے اور عشق محبت کے دار اب اہل عشق اور محبت جو ہوتے ہیں جیسے جن پہ عشق اور محبت کی کیفیت غالب آتی ہے تو پھر وہ اس لحاظ سے توجی نکالتے ہیں کہ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے نہانے میں جو گرہ تپانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے تو یہ ایک محبت آمیز تو یہ اہل محبت کا بھی ایک انداز ہے تو ہے یہ پیچھے حقائق اسی طرح کیونکہ رب کی طرف جو جانے والے چینل ہیں جو مخلوق کو خالق سے ملاتے ہیں وہ یہ ہی ہیں یعنی عدب محبت وفا یہ چیز جن چینلوں پہ دنیا کھڑی ہے ہماری کیا حقات ہے کہ ہم اسے چھلانگ مار کے نکل جائیں باہر حقات ہے بیادمی کی طرف بڑے آدمی یا محبت اور عشق انکار کرے اور ان چینلوں سے اپنے آپ کو باہر نکال کے کچھ سمجھے شیطان ہی ان چینلوں سے رب کے تعلق ان چینلوں سے جو نکلا ہے وہ شیطان ہے محبت سے بھی گیا عدب سے گیا پتا سے گیا بندگی سے گیا اس لئے اللہ نے اسے فرمات نکل جا